اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہمارے ساتھ براتر محترم آزم آزم علی موجود ہیں مثلا دراصل میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا تو چاہتا ہوں کہ یہ سوال کر لیں عمر کے تعلق سے اور میں اس کا جواب دے دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال تھا کیسے لوگ مرا کرنے کیا دے ہیں ہم مجھے ساتھ میں جاتے ہیں میکات پہ جو احرام ہم نخبان لیتے ہیں اس کے بعد دو رکات مماج پڑھتے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں بس یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ میکات پہ پہنچ کر لوگ جو ہے احرام پہننے کے بعد دو رکات نماز پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے احرام کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے پڑھیں اگر آپ احرام پہننے کے ناتے دو رکات نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جو ہے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام بادہ تھا تو نماز کا وقت تھا تو آپ نے احرام باد کر کے پھر نماز پڑھی تھی اور وہاں سے نکلے تھی تو اگر آپ سے ہو سکے کیونکہ گاری تو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے اگر گاری آپ کی ہو اپنی ہو اپنے حساب سے چلائیں اور اگر آپ سے ہو سکے کہ نماز کے وقت وہاں پر پہنچیں تو ٹھیک ہے لیکن بھی تریقی کی تباہ کیجئے احرام پہنئے اور اس کے بعد نماز پڑھئے اور آگے چلئے مکہ کی طرف لیکن اگر وہ گاری آپ کے بس میں نہیں ہے آپ بے وقت پہنچتے ہیں تو احرام کی کوئی نماز نہیں ہے البتہ یہ ہے کوئی چارچ کی نماز کا وقت ہو آپ چارچ پڑھ لیں آپ نے وطر نہیں پڑھا ہوا ہے آپ وطر پڑھ لیں یا وقت ہے تو آپ حضور کے ہوتا ہے تو حضور پڑھ لیں اس طرح کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن احرام پہننے کی نیت سے کہ احرام بھی کوئی نماز ہے ایسے کوئی نماز نہیں ہے دوسرا سوال ہے کہ ہم جو ہے تواف کرتے ہیں مکہ میں جا کے خانے کا بکہ تواف کرتے ہیں ہمارا کیوں جب ہمارا ساتھ چکر ہو جاتا ہے مکمل دو رکار نماز پڑھتے ہیں ایسے جو ہے ساتھ چکر ہونے کے بعد میں کیا وہاں بھی پڑھنا نماز جروری ہے یا نہیں تو آپ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ تواف کے بعد دو رکار ہے اور وہ سنت ہے اور اللہ کینگی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وَالتَّخْدُمِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسْلَّا قُرْآن میں بھی کہا کہ مقامِ عِبْرَاہِم پر نماز پڑھو جس میں کہا گیا کہ پہلے رکار میں اللہ علیہ وسلم قُلیہ الکافرن دوسری میں کوئی نماز پڑھتے تھے لیکن کیا سفا مرواقی صحیح کے بعد بھی دو رکار ہے یہ ایک سوال ہے تو اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ سفا مرواقی صحیح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اس سلسلے میں وارد ہونے والی ایک حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اگرچہ سوال برناوت نے اس کو حسن کہا ہے لیکن حقیقت میں تمام محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ سفا مرواقی صحیح کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ لی جائے یہی طریقہ درست ہے اور احرام باندھ کے جو ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا کندھا کھلا اگر رہے جیسے تواب کرتے ہیں اس مولیوں میں اگر ہم پڑھیں تو صحیح ہے یا کندھا ڈھکتے پڑھیں وہ صحیح ہے کئی لوگ جو ہے جائر بات ہے جو ہم تواب کرتے ہیں پہلا تواب تو دہنہ کندھا کھول کر تواب کرتے ہیں بعد میں لوگ اسی کھلے کندھے میں نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے اللہ کی مبید صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے اور ایک حدیث میں کہ نماز نہیں ہوگی جب آپ کے کندھے پر کپڑھانا ہو تو جمہور نے تو یہ کہا یہ استضلال کیسے کہ یہ استحباب کے دلیل یہ جو آپ نے منع کیا ہے یہ کراہت کے لیے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو ہوگی لیکن حنابلہ کے یہاں یہ دونوں کندھے ڈھکنا واجب ہے اور اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی تو دونوں کندھے ڈھکے رہنے چاہیے تو یہ دو تین باتیں تھی جو آپ کے تک پہنچانی تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے آزم بھائی کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور سوال کر کے ہم سے انہوں نے آپ تک اس بات کو پہنچایا اور میں نے اس کا جواب دیا قرآن سنت کی روشنی میں جس قدر مجھے انتہا اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی اور جس بھی اس طریقے سے ہو سکے بالمشافہ نیٹ کے ذریعے جس انداز سے بھی اس کا اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ دوسروں تک ہم حق بات کو پہنچائیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں ہمارے